بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دنیا کا واحد ایک ایسا مقبر ہے جس کی چھات نہیں ہے اور حرانگی کی بات یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی بہت کام اندر آتا ہے ایک فارگی شکل میں آئے آپ کو یہ مقبرہ بھی ویزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بازارہ وہ بھی ویزٹ کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں تو معلوم آدمی دیتے ہیں عاشق صادق مائی ہیر میہ رنجہ انتہائی شان والے سچے بزرگ ہیں اور ان کا رتبہ کامل اولیاء اللہ جیسا ہے مائی ہیر کا اصل نام عزت بی بی المروف مائی ہیر قوم سیال ہے زلہ جھنگ کے نواب چوچک خان سیال کو اوچھری والے پیر صاحب کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی جس کا نام عزت بی بی رکھا گیا پیر صاحب نے فرمایا یہ بچی بڑی عزت والی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوگی عزت بی بی بڑی عزت والی مائی ہیر بہت چھوٹی عمر میں قرآن پاک پڑ گئی انتہائی عبادت گزار مائی ہیر سادگی اور پاکیزگی اور پیر صاحب کی نظر شفقت اور دعاوں سے بڑے مرتبہ اور شان والی ولی اللہ خوئی ہیں دوسری طرف زلہ سرگودہ کے گاؤں تخت ادارہ کے رہائشی میاں مراد بکس عرف میاں رانجہ جو کہ بانسری بہت سریلی سناتا تھا ایک دن پیر صاحب نے کہا مجھے بانسری سناؤ جب رانجہ نے اللہ ہو والی بانسری سنائی تو پیر صاحب بڑے خوش ہوئے اور رانجہ نے کہا پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں تاکہ میں مزید فیض حاصل کر سکوں تو پیر صاحب نے کہا جا بچہ یہ فیض تجھے عزت بھی بھی مائی ہیر سے حاصل ہوگا یوں اس عشق کی لازوال داستہ کا آغاز ہوتا ہے یاد رہیں یہ وہی پیر سید احمد کبیر فرزند سید جلال بخاری ہیں جنہوں نے مائی ہیر کو فیض بکشا تھا یوں میاں رانجہ مائی ہیر کے عشق میں کھو کر اور اپنی بھادیوں کے تانے سن کر ہیر کو تلاش کرتے کرتے جھنگ آن پہنچا اور اس کی ملاقات ہیر سے ہو گئی اور مائی ہیر نے اپنے بابا چوچک خان سیال سے منت سماجت کر کے رانجہ کو اپنے پاس نوکر رکھ لیا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس مقبرہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں اس وقت ہم مقبرہ کے اندر آ چکے ہیں اور یہ دنیا کا واحد مقبرہ ہے جس کی شات نہیں بن سکی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بارہا تعمیر کیا گیا اور یہ گر جاتی ہے اور بارش کا پانی اندر آتا ضرور ہے لیکن ایک فہار کی شکل میں آتا ہے تقریباً پائی سو ستر سال پرانہ یہ مقبرہ بلا شبہ ایک خوبصورتی کا شاہکار ہے اور یہ چھت کا ویو آپ دیکھیں یہ بالکل اوپن ہے اب بارش کا پانی اندر کیسے آتا ہے کتنا آتا ہے یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا برحال ہم نے بھی اس ہیر رانجہ کے مزار پر فاتحہ پڑی روایات کے مطابق رانجہ نے بارہ سال پھینسے سے رائیں اور یوں ہیر کے چچا قیدو جو لنگڑا تھا اسے ہیر رانجہ کے عشق کی پھنک پڑ گی اور وہ ان کی جان کا دشمن بن گیا اچھا یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقبرے کی اطراب میں عاشقوں نے اپنے نام یہاں پہ کندہ کر رکھی ہیں دیواریں ساری بھر رکھی ہیں اور یہ آپ دروازہ دیکھیں تو اس کی اوپر یہ دھاگے بانتے ہیں منت کے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہماری شادی ہو جائے زمانہ تاندہ علیدی جہاں نے زمانہ تاندہ علیدی جہاں نے اینا سرکل نبیانا اینا سرکل نبیانا ایک تانی امران زمانہ تاندہ علیؑ کی چاندہ ہیر کے چچا قیدو نے اس کے والد چوچک کو کہا کہ فوراں ہیر کی شادی کر دیں یوں رنگ پر کھیڑے کے امیر خاندان سے بات تیہ ہوگی جب رانجا کو اس بات کا پتا چلا تو وہ رونے لگا تو ہیر نے کہا فکر نہ کر میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب نکاح کا وقت آیا تو ہیر نے نکاح نہیں پڑھایا اور مولوی صاحب پیسے لے کر کہنے لگے بس نکاح ہو گیا زبردستی ڈولی میں بٹھا کر ہیر کو روانہ کر دیا گیا اچھا ان قدیم ترین درختوں کے بارے پہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو دھاکے باندھ باندھ کے بھر دیا گیا ہے یہاں پہ سارے منت کے دھاکے باندھے جاتے ہیں اور مقبرے پہ سارے نام کندھا کیوں ہیں ہر طرف روایات کے مطابق کھیڑے ہیر کو لے کر رنگ پرجا پہنچے لیکن سیدو کھیڑا مائی ہیر کی چادر پاک کو چھونے کی ہمت بھی نہ کر سکا اچھا جی یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد مائی ہیر کے مقبرہ کے سہن میں تعمیر کی گئی ہے ہیر کی زبردستی رکستی کے بعد رانجہ بے کراری کے عالم میں جوگ لینے ٹلائے جوگیاں زلہ جیلم جوگیوں کے سردار کے پاس پہنچ گیا اور جوگ اصل کر لیا جی دوستو اگر آپ بھی یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس مقبرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں گے پنجاب کے شہر زلہ جھنگ میں اور ایوب چوک پہنچ کے آپ کسی سے بھی مائی ہیر کا جو مقبرہ یا دربار یا مزارہ پوچھ لیں گے تو آپ ایزیلی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ ایک انڈیا سے سکھ ڈیلی گیسن آیا ہوا ہے تو آئے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی زبان پنجابی میں بات کرتے ہیں جی ایس ویلے میں موجود آئے مائی ہیر دے مقبرے تے تے میرے نال ساڈے انڈیا تو آئے مہمان ارویندر سنگھ سہرہ مجود نے اسی ہونا نہیں پوچھنے آئے کہ ایک تے پاکستان آکے کی فیل کرنے دوسرا مائی ہیر دے مقبرے تے کہ سلسلے تے شریف لے آئے سار ایک فسٹ آفال تے تو انہوں پہلے ویلکم ہی کرنے اپنے ملکے چے دوسرا ساڈی در آڈینس نو دس ہو اسی اتیا کے کیسا فیل کیتے ہیں تے اے توڑا ٹو اور کس سلسلے چے دیکھو جی اسی پہلا بھی آئے ہیں گیا اس پہر پھر آئے ہیں ساڈا جڑا مطلب ہے تے آنڈا ہے گا گروہ کراندے درشن تے سی کردے ہی کردے ہیں گیا پر اس طلاب آکے کیوں کہ اسی عدونا جڑے ہوئے لوگ ہیں تے اسی عدوی جگہ تے جا کے وراستی شائر جڑے ساڈے پاک پٹن بابا فید دی ترتی ہے گیا کسور بابے بلے شادی ترتی ہے گیا جنہی اللہ شیر کھاں ہے گا وارش شادہ ہے گا جنہی نے ہیر دے پانی لکھی تے اسے طرح ہیر دے مقبرے دے پچھلی بار اسی نہیں آ سکے تے ساڈی یہ دلی خواہش سگی دلی تمنا سگی کہتے بھی آیا جاوے تاں کہ جڑی دنیا پر وچے کانی ہیر تے رنجے دی محبت دی کانی ہے گیا دنیا پر وچے جو نفرت آج کل ہے گیا سیاسی لڑائیاں نے ایک دو جنہی لڑاؤن دیا ایک دو جنہی مراؤن دیا انہوں اے ہیر رنجے دیڑیا مقبرہ ہے گا اے محبت دا سنیہ دندہ ہے گا جیسے بھی محبت دا سنیہ لیتھوں لے کے بھی آئے ہیں لے کے بھی جا رہے ہیں بہت شکریہ مہیر کے اس مقبرہ پر آ کر بہت سے لوگ اپنی اپنی منتیں مانتے ہیں اور جب ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ یہاں آ کر میٹے چاول کھیر یا کوئی اور میٹھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں اس کو لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ منت پوری ہوئی ہے تو ہم منت چڑھانے آئے ہیں ہم بھی یہاں سے تقسیم ہوتے چاول لیتے ہیں مائی ہیر کے اس مقبرے پر جو لوگ آتے ہیں خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ یہاں پہ آ کر منتے مانتے ہیں کہ ان کی محبت جو ہے ان کو مل دے تو وہ یہاں پہ میٹھی جو چیز ہوتی ہے وہ بانڈتے ہیں تو اسی والے سے یہاں پہ ایک خاتون چاول بانڈ لیتی میٹھے چاول تو اس نے ہمیں بھی دیئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کیر وہ بھی تقسیم کی جاتی ہے تو برحال محبت تو ہمیں یہاں سے ملے گی یعنی چاول ضرور مل گیا وہ ہم کہتے ہیں جوگ لے کر رنجا جوگی کے بھیس میں رنگ پھر جا پہنچا اور صدا لگائی تو ہیر نے فوراں پہچان لیا کھیڑے کی بہن سہتی جو کہ مراد بلوج کو چاہتی تھی اور اس سے ملنے کو بے قرار رہتی تھی تینوں گھر سے مل کر بھاگ نکلے رنجے نے سہتی کو مراد بلوج سے ملوا دیا اور خود بھاگ کر زلہ سائی وال سے آگے عارف والا کے قریب قبولہ شہر جا پہنچے وہاں کے راجہ عدلی کی فوج نے دونوں کو پکڑ لیا اور مائی ہیر کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور رنجا کو جیل میں ڈال دیا دونوں سچے عاشقوں نے راجہ کو بددوا دی تو بادشاہ کی نگری کو آگ لگ گی راجہ نے فوراں حکم دیا کہ جاؤ مائی ہیر کو واپس لے آؤ اور اس طرح ایک بر پھر سے دونوں کو ملوا دیا گیا تو انہوں نے دعا کی اور آگ دوبارہ رک گئی راجہ نے ہیر رانجا کو محل میں رہائش کی آفر کی تو دونوں انکار کر کے تخت ادارہ جانے کے لیے پیدل نکل پڑے اور گلتی سے جھنگ کے بیلے میں آن پہنچے درختوں کے نیچے آرام کرتے ہوئے انہیں ایک مقامی چرواہے نے پہچان لیا اور جا کر سیالوں کو اطلاع کر دی اور انہوں نے دونوں کو پکڑ لیا اب یہاں پہ دو روایات ہیں پہلی روایت کے مطابق ہیر کو اس کے چچا قیدو نے زہر پھلایا اور جب رانجا وہاں پہنچا تو دونوں کی روح پرواز کر گی دوسری روایت کے مطابق دونوں انچے ٹبے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے انہیں گھیر لیا تو دونوں نے اللہ سے فریاد کی تو دونوں زمین میں پردہ پوش ہو گئے مگر ہیر کے دوبٹے کا پلہ نشانی کے طور پر باہر رہ گیا بعد میں بادشاہ بحلول خان لودی نے ہیر رانجا کے اس مقبرہ کو تعمیر کروایا زلہ جنگ کے اس قدیم ترین مقبرہ مائی ہیر صاحبہ کے مزار پہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ظاہرین وہ آتے ہیں اور یہاں آکے اپنی منتے مرادیں مانتے ہیں تو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے مجھے کمیٹ سوڑتا ہے میری آج کی یہ کاویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دبتے کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ